السلام علیکم ناظرین اس وقت اگر آج چھے اگست کی بات کریں تو دریائے چناب کی جو صورتحال ہے وہ بگرتی ہوئی نظر آ رہی ہے ہیڈ ملالا کے مقام پر اس وقت جو پانی کی آمد ہے وہ ایک لاکھ بیس ہزار کیوزیک ہے جبکہ یہاں سے جو اخراج کیا جا رہا ہے پانی کا وہ ایک لاکھ دو ہزار ہے جو ایف ایف ٹی ہے ان کی طرف سے جو درمیانے درجہ کا جو سیلاب ہے اس کا لڑ جاری کر دیا گیا ہے دریائے چناب کی اوپر آنے والے چوبیس سے اٹھالیس گھنٹوں پر یہ چار لاکھ تک بھی جا سکتا ہے ہیڈ ملالا کی بات کر رہے ہیں یہاں تک جو پانی کا یہاں پر پانی کی آمد ہے وہ چار لاکھ بھی جا سکتی ہے کیونکہ اگر بات کریں تو آنے والے دنوں پر مزید جو بارشیں ہیں وہ جو دریائے چناب اور دریائے جو سندھ کے علاقے ہیں اردگرد جتنے علاقے ہیں اس کے علاوہ خیبر بختوخہ صبح سندھ کے جو علاقے ہیں پندرہ اگست تک جو نئی اپ ڈیٹ ہے وہ جاری کر دی گئی ہے وقفے وقفے سے بارش کا جو سنسلہ ہے وہ جاری رہے گا کسی ٹائم دھوپ اور کبھی بادل اور کبھی بارش اسی طرح یہ پندرہ اگست تک اس کے اردگرد جتنے علاقے ہیں دریائے چناب کے اور دریائے سندھ کے یہاں پر یہ جو بارش کا سنسلہ ہے یہ جاری رہے گا اگر بارشیں زیادہ ہوتی ہیں اس علاقوں پر جہاں پر دریائے چناب گزرتا ہے تو پھر یہاں تک جو اس کا جو لیول ہے وہ ہائی الڈ کی طرف جو ہے ہائی جو ہے انچے درجے کا سلاب تک بھی جا سکتا ہے تاہم آنے والے دنوں مر ہی پتہ چلے گا کہ دریائے چناب کے اردگرد جتنی جو بارشیں کتنی ہوتی ہیں لیکن اس وقت کی بات کریں تو اس وقت بھی جتنا پانی ہے یہ بھی جو فلیٹ ایریا ہے وہاں پر مشکلات کا سامنا کرنا پر سکتا ہے اب دریائے سندھ کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلے کہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کوہ سلمان کے جو نالے ہیں چھاچر کے یہاں پر جو چوبیسو کیوسک کا پانی کا ریلہ ہے وہ بکھرا ہے اور اس کے وجہ سے راجنپور کے جو علاقے ہیں ان کی صورتحال آپ کے سامنے ہیں یہ راجنپور کے علاقے ہیں یہاں پر جو بند ہے وہ ٹوٹے ہیں اور کچھ جو نالے ہیں ان کا پانی باہر آیا جس کی وجہ سے جو راجنپور کے علاقے ہیں وہاں پر جو کھری فصلیں ہیں وہ بھی تباہ ہوئی ہیں اس کے علاوہ یہاں پر جو گھروں میں پانی گیا ہے اور جو زمینی راستہ ہے وہ فلحال یہاں پر ختم ہو چکا ہے اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلے کہ بھکرپور، حاجیپور اور فتحپور یہ جو علاقے ہیں یہاں پر تقریباً دو سو دو سو جو گاؤں ہیں یہ عباد ہے ان علاقوں پر اور اس کو شرید خطرہ ہے اگر بات کی جائے آنے والے بارہ سے چوبیس گھنٹوں کے دوران تو جو بات کرے اگر منگلہ ڈیم کی تو وہاں پر مزید جو بارشی ہیں وہ آنے والے دنوں پر بتائی گئی ہیں اور اس کا جو پانی ہے وہ پہلے ہی کافی زیادہ فل ہے اس ڈیم میں اگر مزید وہاں سے پانی چھوڑا جاتا ہے اور جس کے کافی زیادہ چانس ہے کہ آنے والے دنوں پر اگر مزید بارشی ہوتی ہیں تو فیلحال اس وقت وہاں سے جو اخراج ہے وہ تین لاکھ نوے ہزار کیوسی کا ہے وہاں پر پانی کی جو آمد ہے وہ چار لاکھ بیس ہزار ہے اسی طرح اگر مزید یہاں پر پانی چھوڑا جاتا ہے تو پھر یہ جو خاص طور پر راجنپور کے اس کے علاوہ بھکرپور، حاجیپور، فتحپور کے جو علاقے ہیں جامپور کے جو علاقے ہیں یہاں پر شدید نقصان جو ہے وہ ہوگا سلابی پانی جو ہے وہ میرپور کے جو دہاتی گاؤں ہیں یہاں پر داکل ہوا اس کے بعد یہاں پر جو تمام سرکے تھی زمینی راستہ وہ ختم ہوا لوگوں کی تیار فصلیں ہیں جو انسی ہیں وہ تباہ ہوئی ہیں اس کے علاوہ اگر رجحان کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلے سعود پنجاب یا کچھ جنوبی پنجاب کے علاقوں پر بھی یہ حصے آتے ہیں جس میں رجحان شاہ والی کے مقام پر بھی جو بستی لسچاری ہے یہاں پر بھی کافی زیادہ نقصان پہنچا ہے تقریبا پچاس سے زیادہ یہاں پر گھر آباد تھے جن میں پانی گیا ہے اس کے علاوہ زمینی کٹاؤ کی بات کریں تو بڑی تیزی سے اس دریا کا جو اس وقت زمینی کٹاؤ ہے وہ جاری ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو کافی زیادہ جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس وقت تربیلہ کی بات کریں تو وہ چار ہزار سے اوپر ہے چار لاکھ سے اوپر ہے اس کے علاوہ کالا باغ جو ہے وہ بھی چار لاکھ دس ہزار کیوسیک ہے یہاں سے جو پانی کا اخراج وہ تین لاکھ نوے ہزار کیوسیک ہے چشمہ کے مقام پر بھی جو پانی ہے اس میں کمی نہیں ہو رہی اس کے علاوہ تونسہ کے مقام پر یہاں پر بھی جو پانی ہے وہ کافی زیادہ ہے گڑو سکھر کوٹلی یہ تمام تر درہ سندھ کے جتنے جو یہاں پر بنائے گئے ہیں بریج بنائے گئے ہیں یہاں پر شدید جو سلابی صورتحالہ وہ ہے اگر بات کریں آنے والے دنوں کی تو مزید ان علاقوں پر بارشیں بتائی گئی ہیں پندرہ اگست تک وقفے وقفے سے جو کوہ سلمان کے علاقے ہیں کیونکہ یہ سارا پہاری علاقہ ہے اور یہاں سے جتنا اس کے اردگرد بارشی ہوتی ہیں وہ سارا پانی نیچے درہ سندھ میں آکے گرتا ہے اور یہاں پر جو خیبر بکتوخہ میں ندی نالے چھوٹے موٹے ہیں اور خیبر بکتوخہ میں جو بارشی ہو رہی ہیں وہ بھی سارا پانی درہ سندھ میں گر رہا ہے جس کی وجہ سے درہ سندھ کی جو صورتحالہ وہ اتنی زیادہ خراب ہے تاہم آنے والے دنوں پر دیکھیں گے کہ کتنا پانی مزید یہاں پر آتا ہے تربیلہ ڈیم سے اگر بات کریں سطلوچ کے حوالے سے تو فیلحال سطلوچ میں ایسی کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے فیلحال پانی جو ان سے وہ پونگ اور بھاکرا ڈیم میں سٹوٹ کر لیا گیا ہے انڈیا کی طرف سے کوئی پانی نہیں چھولا گیا اس وقت سطلوچ کی جو صورتحال وہ نورمل ہے تاہم گردہ سنگھ کے مقاب پر تھوڑا سا پانی جو ہے وہ بارشیوں کی وجہ سے وہاں پر تھوڑا سا اس کا جو لیول ہے وہ اپ ہوا ہے آج کا دن تاہم اس سے آگے سالے مانگی ہیڈ اسلام یہاں پر جو ہے وہ کوئی سلابی صورتحال فیلحال نہیں ہے آنے والے دنوں پر مزید اگر انڈیا میں چونکہ ہمچال پردیش کی علاقوں پر مزید بارشی ہیں جس کی وجہ سے سطلوچ کی جو صورتحال ہے اس کے بھی آپ کو اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے فیلحال یہاں پر کوئی سلابی صورتحال نہیں ہے راوی کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں یہاں پر بھی حالات نورمل ہے کوئی سلابی صورتحال نہیں ہے مزید تاہم بات کرے اگر آج چھ سات آٹھ نو دس اگرس کی تو گجرہ والا نارو والا ہور سمیت ان علاقوں پر جو راوی کے اردگردی علاقے ہیں یہاں پر مزید بارشیں بتائی گئی ہیں جس کی وجہ سے کچھ جو لوکل پانی ہے بارشوں کا یہ راوی پر شدرہ کے مقام پر یا ہیڈبلو کی تک کوئی مشکلات کا سامنا نہ پڑ سکتا ہے کیونکہ شدرہ سے لے کر ہیڈبلو کی یہ تارہ سمام تر جو علاقہ ہے یہ بھی فلیٹ ایریا ہے سیدھا ایریا ہے دریا اور زمین بالکل برابر ہیں تو یہاں پر پانی شاید باہر آجائے وہ بھی اگر مزید بارشیں ہوتی ہیں تو اس وقت تک جو تازہ تنین اپڈیٹ ہے وہ چناب کے حوالے سے درائے سندھ کے حوالے سے یہاں پر صورتحال نورمل نہیں ہے جس طرح درائے سندھ نے تباہی مچائی ہے جنوبی پنجاب سعود پنجاب کی علاقوں پر اس کے علاوہ کچھ میاں والی کے علاقے شامینہ لیہ کے بہت سے گاؤں پر تباہی مچائی ہے کوہ سنمان پر بہت سے جو گاؤں ہیں وہاں پر تباہی مچائی اسی طرح چناب کی جو صورتحال ہے وہ بھی آج چھے گستے جو ہے وہ خراب ہوتی نظر آ رہی ہے کیونکہ درائے چناب کے اردگرد جتنے علاقے ہیں وہاں پر بھی مزید بارشیں بتائی گئی ہیں جس کی وجہ سے مزید جو پانی ہے ایف ایف ٹی کی طرف سے جو رپورٹ جاری کی گئی ہے اس میں جو ہیڈ ملالا کے مقام پر چار لاکھ تک بھی پانی جا سکتا ہے تہم اگر مزید بارشیں ہوتی ہیں تو فیلحال ایک لاکھ بیس ہزار جہاں پر پانی کی آمد ہے اور ایک لاکھ دو ہزار جہاں سے پانی کا اخراج ہے اگر یہ ان کی طرف سے ایف ایف ٹی کی طرف سے جو رپورٹ جاری کی اس کے مطابق آج شام تک یہ پانی جو آمد ہے وہ ایک لاکھ ساٹھ تک جلی جائے گی اگر یہاں تک جاتی ہے تو پھر جو سیال خورٹ کے آگے کا علاقہ ہے اس کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جیسے جیسے اپ ڈیٹ آئے گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے جائیں گے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبکرائب کر لیں تاکہ ویدر کی اور دریاؤں کی ہر طرح کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہیں